بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نائت کلاس آج ہم تعلیم السرف کا صفحہ نمبر 64 پڑھیں گے بیٹا ہم نے عروف زائد کی تقسیم پڑی تھی تو اس کی ہم نے پہلی قسم پڑھ لی تھی آج ہم دوسری قسم یعنی زائد برائے نکلے باب پڑھیں گے زائد برائے نکلے باب کی تعریف اس طرح ہے کہ یہ وہ زائد حرف ہے جو ایک باب سے دوسرا باب بناتے وقت بڑھایا جائے جیسے کاروما اب کاروما جو ہے سلاسی مجرد کا باب ہے تو اس سے ہم جب سلاسی مزید فی بنائیں گے تو کاروما سے اکرامہ بناتے وقت ہم اس میں کس چیز کا اضافہ کر رہے ہیں بیٹا ہمزہ کا اضافہ کیا گیا ہے اس میں نمبر تین زائد برائے الہاق یہ وہ زائد حرف ہے جو ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کے ہم وزن کرتے وقت بڑھایا جائے جیسے جالا با کو دخ راجہ کا ہم وزن بناتے وقت ایک با کا ہم نے اضافہ کیا اگر ہم دیکھیں جالا با کو تو جالا با کو دخ راجہ کا ہم وزن بناتے وقت یعنی جالا با جو ہے دخ راجہ کے وزن پر نہیں آ رہا جب ہم نے اس کو دخ راجہ کا ہم وزن بنانا دا ہے تو اس میں ایک با کا اضافہ کیا جائے گا تو یہ تب جل بابا بن جائے گا میزان و موزون میزانِ سرفی کلامِ عرب میں حرفِ اسلیہ اور زائدہ کی پیچان کے لیے فا آئین اور لام کو میزان بنایا گیا ہے حرفِ اسلیہ کے مقابلے میں فا آئین اور لام آتے ہیں جبکہ حرفِ زائدہ کے مقابلے میں اکثر وہی حرف آتے ہیں وزن معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے بٹا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سلاسی ربائی اور خماسی اس کی تعریف ہم جان لیتے ہیں سلاسی تین حرفِ اسلیہ اور ربائی چار حرفِ اسلیہ والا اور خماسی پانچ حرفِ اسلیہ جس کے ہوں وہ خماسی کلاتا ہے اب نمبر ایک جب کلمہ سلاسی ہو تو میزان میں حرفِ اسلیہ کے مقابلے میں فا آئین اور ایک لام آئیں گے جیسے ناصر آئے بروزن فا آلا نمبر دو جب کلمہ ربائی ہو تو میزان میں حرفِ اسلیہ کے مقابلے میں فا آئین اور دو لام آئیں گے جیسے داخراجہ بروزن فا آلا اس میں دو لام آئیں ہیں یہ ربائی بن گیا نمبر تین جب کلمہ خماسی ہو تو میزان میں حرف اصلیہ کے مقابلے میں فاعین اور تین لامائیں گے جیسے سفارجالون بروزن فعللون نمبر چار اگر کلمے میں کوئی حرف زائد اپنے ماہ قبل جیسا ہو تو میزان میں اس کے مقابلے میں حرف اصلیہ کو دوبارہ لائیں گے جیسے سور رفع بروزن فعالا سور رفع اصل میں سور رفع تھا جب دو حرف ایک ہی جنس کے آ جائے تو وہاں پر ادغام ہو جاتا ہے اور تشتید آ جاتی ہے تو یہ سور رفع بروزن فعالا اخمرہ بروزن افعالا